بابو رانت صاحب کے دل سے جو نفر نکلی ہے جو ایک آگ نکلی ہے وہ یہ دیکھیں کس طرح یہ تنس کا نشانہ نا رہے ہیں اپنے استاد کو اپنے محسن کو یہ سنیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹوز جنرل میں فنی ریکشن ٹی بی میرے پیر دوستو جب انسان کی دشمنی سے پڑ جاتی ہے نا تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا اگر اس کی کوئی اچھائی بھی کر رہا ہو نا تو اس کو وہ برائیٹ رنگ ملے گا جیسے کہ امان اللہ صاحب نے کہا تھا بابو صاحب امان اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جس کو دادی کی بدعا ہے وہ آپ تر اقبال صاحب سے کام کریں یہ انہوں نے مزاق کے موڑ میں کہا تھا چیز ایک کے لیے کہا تھا کہ لوگ خوش ہوں اس چیز کو سن کے اس کو لوگ کلیپنگ کریں گے چیز کو سن کے یہ مزاق کے موڑ میں کہا تھا حقیقت میں اثر کچھ نہیں ہے آپ پتہ کہ امان اللہ صاحب ذاتی طور پر ابھی آپ تر اقبال صاحب کے ساتھ کسی مزاق کرتے تھے کھل کے بات کرتے ہیں انہوں کے ساتھ تو جب انہوں نے انس کے ساتھ وہ بات کی تو انہوں نے مزاق کے موڑ میں یہ کہا تھا کہ جس کو دادی کی بدعا ہے وہ آپ تر اقبال کے ساتھ کام کرے گا یہ مزاق کے موڑ میں کہا تھا لیکن آپ کے دل پر کچھ گند ہے آپ پتہ نہیں گند کس طرح بھرا ہوئے ہیں ہم لوگ تو نہیں جانتے یہاں تو آپ کھل کے سامنے آئے نا کھل کے بات سامنے آئے چھپ چھپا کہ آپ یہ بار کرنا چھوٹ چھوٹے باتیں پڑھ کے آپ اسی خلابات کرنا یہ بابو صاحب کو اچھی بات نہیں ہے جس انسان نے آپ کو بنایا ہے جس انسان نے آپ کو پالش کیا ہے آپ کو ایک کیا کہتے ہیں کہ روڑ کا فنکار تھے روڑ کے فنکار کو اٹھا کے آپ کو سٹیجٹ ایک اچھا فنکار بنا دیا ہے آپ اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں شرم آنے چاہیے بابو صاحب آپ کو بابو رانا صاحب شرم آنے چاہیے آپ کو تو ان کے پاؤں دھوکہ بینے چاہیے آپ تکبال صاحب کے جو نے آپ کو ہرم نہ دیا ہے اور پیسے بھی آپ کو ٹھٹا دیا ہے اور آپ چھوٹ چکی باتیں بڑھ کے آپ ان کو وہ ٹچکلے کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں لوگوں کو شرم آنے چاہیے آپ کو ارے دوستو وہ زمانے گئے جب انسان کسی پر کوئی احسان کرتا تھا نا تو اس کی نصریں تاک اس کی خدمت کرتی تھی اب تو زمانہ یہ آگئے گا اگر آپ کسی پر احسان کریں گے تو وہ آپ کے پاؤں کارنے کی کوشش کرے گا جس طرح کہ اس نے کیا ہے اس لیے کہتے ہیں نا کہ مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا ملیں گے دوستو دوسری ویڈیو میں دوسری ریکشن ویڈیو میں اس وقت کے لیے اللہ حافظ